اگر عمران خان کو کچھ ہوا پاکستان کی جڑے ہر جائیں گے یہ آپ یاد رکھیں ہمیں کون پک پناہ دے گا یہ اتنی ساری جوپ کی لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں پھر مریم نواز کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے ویڈیوز آڈیوز نواز شریف کی جاوری لبیم کی مریم نواز کی ساری نون لیگ کی گورنر جنرل ہے پاکستان کا اور وہ ایمبیلنس میں کراچی کے بیچ میں سڑک میں لیٹے ہوئے ہیں پوری کراچی میں دوسرے ایمبیلنس نہیں ہے کہ وہ خراب ہے ان سے ان کو نکال کے لے جائیں اسپتال چار گھنٹے وہ وہاں پہ جب ان کی حالت خراب ہوتی ہے وہ دم توڑ دیتے ہیں پھر اسپتال میں اسی آدمی کی بہین فاطمہ جنہ اس کو غدار قرار دیا گیا اس کو بھی قتل کیا گیا اور اس قتل کے کوئی کتاب جو لکھے کبھی لیکن کچھ وہ کلا بھی زندہ ہیں اس زمانے کے ان سے کبھی ڈرائنگ روم کیا باتیں کریں آپ کو پتہ چلے گا لیاقت علی خان اپوز کر رہے تھے ایک بیرونی ایجنڈا ان کو کہا گیا تھا کہ آر سی ڈی اور یہ جو ہمارا ترکی ایران اور پاکستان کا ایک نومک کوریڈور بننا تھا آج سے کتنے سال پہنے اس کو سکٹل کر دیں آر سی ڈی کو ختم کر دیں جب وہ نہیں مانے وہ بھی شہید ہو گئے آج تک پتہ نہیں چلا یہ وزیر آزم تھا آپ کے ملک کے یہ بدقسمت پاکستان ہے فاس فارڈ کریں بھٹو صاحب پہ بھٹو صاحب کا تو سب کوئی پتہ ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی پھر ان کی بیٹی کی شہادت کیسے ہوئی جنرل زیاق کو میں منشن ضرور کروں گی کہ جب بیرونی طاقتوں نے قوت انہوں سے ان کا کام لے لیا تو ان کو فارغ بھی کر دیا اللہ ان کو بھی اب بکشے کب تک پاکستان میں یہ نظام ہوگا کہ اگر ملک کا سربراہ ہی محفوظ نہیں ہے تو ہم سب کی کیا وقت ہے ہمیں کون پناہ دے گا یہ اتنی ساری جوپ کی لار انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں پھر یہ ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے عوام کے لیے جرنلسٹ کے لیے ساری دنیا کے لیے کہ کیا اگر اس ملک وزیر آزم اس کی زندگی کو تھریٹ ہے اب ایک عجیب سا ڈراما ہوا ہم نے دیکھا اڈیالا کے باہر اڈیالا کے اندر ایک ہفتے دو لوگ سنا ہے کہ قتل ہوئے اگلے ہفتے دوبارہ تین لوگ جب ہم نے جا کے پوچھا اڈیالا میں تو سپریٹینجنس صاحب نے بتایا کہ مام وہ کچھ پاگل لوگ تھے میں نے بہت دل کیا لیکن میں ان کی عزت کرتی ہوں تو میں زیادہ نہیں بولی بٹ پاگل لوگ جیل میں کیا کرتا ہوں ان کو تو پاگل خانے بھیجے یہاں پھر اس کے بعد جی کچھ اسلحہ جس طرح بتایا معظم بارٹ صاحب نے کہ جی اسلحہ اور بارود ملتا ہے باہر سے اڈیالا جیل کے اڈیالا جیل کے تو میں خود رہ چکی ہوں اڈیالا میں اس کے آگے پیچھے دو دو تین در کلومیٹر تو جیمرز لگے ہوئے ہیں وہ تو چڑیا تک نہیں آ سکتی ہے تو وہ اسلحہ کیسے آ گیا گولہ بارود کیسے آ گیا اچھا پھر اس کے بعد لمبے چوڑے چوڑے کوئی آتے ہیں افغانستان سے لوگ بورڈر پار کر کے کسی کو پتا بھی نہیں ہے کیسے آئے ہیں اور ان کے سر پہ ماس ڈال کے اور دلہن کو پیار سے اس کو لے کے جاتے ہیں باہر اور ان کو کہ جی یہ تو اڈیالا کو اٹاک کرنے آئے تھے یہ دہشتگرد پی ٹی آئے والے پی ٹی آئے کا جھنڈا تو چھوڑے کل فلسطین کی ریلی ہوئی ہے سینیٹر صاحب ہمارے جماعت اسلامی کے ان کی فیملی کو گاڑی سے اتار دیا ریسٹ کر دیا گیا کہ آپ فلسطین کے جلسے میں نہیں جائیں گے کیا ہو گیا ہم ہم پاگل ہو گئے جو فلسطین کا جھنڈا پکڑ رہا ہے اور پی ٹی آئے کا جھنڈا اس کو تو آپ جیل میں ڈال دیتے ہو بال کھینچ کے اس کو لے جاتے ہو اور جو دہشتگرد اڈیالا پہ اٹاک کرنے آئے ہیں میں خان صاحب نہیں کہہ رہی میں اڈیالا کہہ رہی ہوں ان کو آپ دلونوں کی طرح باہر لے کے جا رہے ہو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو پاکستان میں کہ علی امین صاحب ملنا چاہ رہے تھے خان صاحب سے تو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب سے ان کو خط آتا ہے کہ جی آپ پلیز پنجاب مت آئی آپ کے لئے خطرہ ہے وہ چیف منسٹر ہے اس کا پروٹوکول ہے پولیس ہے ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ پھر مجھے ایف آئی اے سے کال آتی ہے میرا ایک کیس ان نے مجھ پر کیا کہ آپ جی لاہور آئیں تو میں تو ایک آرڈنری سی ایم اے نہیں ہوں پھر مجھے لاہور کیوں بلارے گئے اتنا خطرہ ہے پی ٹی آئی کے لئے لاہور میں یہ تضادات آپ نوٹ کریں یہ کس طرف جا رہے ہیں خان صاحب کی جان کو خطرہ آج سے مہینہ پہلے ہم آپ کے ساتھ ادھر ہی بیٹھے تھے بات کر رہے تھے اور مریم اورنگزیب نے کہا کہ اس فتنے کا سر ہمیں دس سال پہلے کلم کرنا چاہیے تھا آپ کو مجھ سے زیادہ پشتو زیادہ انگریزی آتی ہے سر کلم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے مار دو نا سر کاٹ تو انہوں نے پھر دو تین دن ایکسپلینیشنز دیتی رہی صاحبہ کے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مار دو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سائیڈ پہ کر دو پتہ نہیں کونسی انگریزی ڈکشنری سے ٹرانسلیشن یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں عام فہم تو یہی اس کا مطلب ہے چار دنوے کے رانسانہ نے تھریٹ دی ہے پہلے بھی اس نے دی تھی یا عمران خان ہوگا یا ہم ہوں گے اسی طرح مریم نواز کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے ویڈیوز آوڈیوز نواز شریف کی جعبید لطیف کی مریم نواز کی ساری نون لیگ کی دیکھیں ہمارے ساتھ تو پیپلز پارٹی کی بھی نہیں بنتی وہاں سے تو کبھی ایسی بات نہیں آتی مطلب کہنے کا صرف یہ ہے کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار ہے خان صاحب کے ساتھ دو سو نقلی اس پر کیسز کر دی ایک بنکوینیٹ چپک رہا جھوٹے دعوے عجیب عجیب وحیات باتیں ان کی مسس کے بارے میں ان کے نکاح کے بارے میں مجھے تنی سمجھاتی کہ ملک کہاں جا رہا ہے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا پاکستان میں کل آپ نے دیکھا لاہور میں کیا ہوا ہے چار ملازمہ ہی تھی پاکستانی بچیاں جو غریب ہوتی ملازمہ ہی کئی بن سکتی ہے کلب میں اور وہاں پہ ہم سے جو ایک لوٹا ہو کے گئی تھی ایم پی اے صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے چوری کیے ان بچوں کو سٹرپ سرچ کیا گیا ہے جو جیل سے بچے نکل رہے ہیں وہ اپنی تشدد کی کہانیاں بتا رہے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کے رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیلوں میں کیا ہوا ہے ان پہ کوئی افائر ہی نہیں کٹی ہے مجھ پہ کوئی افائر نہیں کٹی تھی صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا لائن آرڈر کا سیچویشن اس وقت ڈیٹیریئٹ ہو گیا ہے جو کر رہے ہیں اس میں فائدہ کس کا ہے کسی پاکستانی کا فائدہ اس میں ہے کیا اس میں عمران خان کا فائدہ ہے چاہے وہ نون کا ہو یا پیپل کا ہو یا جی وائی ایف کا ہو یا اے این پی کا ہو پاکستان میں چوڑیاں بڑھ جائیں کتل بڑھ جائیں ایک فارمہ پرائم میریسٹر کو جیل میں بیٹھے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کے جیل بیٹھے باوجود اس نے کھمبے کو بھی جب ٹکٹ دیا وہ کھمبہ بھی جیت کیا ہے یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کی یہ تکاریر اٹھا کے دیکھ لیں وہ جو کہہ رہے ہیں امریکہ میں اور کسی کیری سنی تو وہ بھی تو امریکہ ہے نا باٹم لائن اس وقت ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جڑوں کو تکلیف پہنچے گی اگر امران خان کو کچھ ہوا پاکستان کی جڑے ہل جائیں گے یہ آپ یاد رکھیں یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے